گر چپا کے لے کیوں کے دیکھتا ہے سب خدا دیکھتا ہے سب خدا ارے بیٹا تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی وہ لوگ گھر سے نکل پڑے ہیں ایسا نو وہ لوگ آ جائیں اور تم ایسے ہی کھڑی رو میں اچھی طرح جانتی ہوں آپ مجھے ریڈیو نیک لیے بھیجیں گی نا اور خود کام میں لگ جائیں گی اس لیے میں جلدی جلدی سارے کام خود لکھتا رہی ارے تو میں تھوڑا بہت کام کرلوں گی تو کیا ہو جائے گا تم نے تو مجھے بالکل ہی نکمی بنا دیا ساری زندگی کام کیا ہے نا اب آپ کے آرام کرنے کا وقت بیسے امیر آنٹی کتنے سالوں بعد پاکستان آ رہی ہے نا انہیں ہاں پر سب کچھ کتنا ڈیفرنٹ لگے گا ہاں سب کچھ بہت ڈیفرنٹ لگے گا کیونکہ بہت سالوں سے ہیں وہ لوگ وہاں اور حدید اور دانیا وہ لوگ تو کالیج لیویل یا یونیورسٹی میں آنکھے ہوں گے ارے تمہارے ہم امر ہیں وہ مام آپ دروازوں کو لیے میں جلدی سی چینج کر کے آتی ہوں ہاں بھائی ابھی بھی کیا ضرورت ہے چینج کرنے کی میں دیکھتی ہوں سپورا میں مول جا رہی ہوں اپنی دوست کے ساتھ لنٹ بھی بھائر کھا لوں گی تو یہ کھانا بس فریز کر دینا ٹھیک ہے دانیا بی بی مگر آپ نے سب کھانا اپنی محجزی کا بنوایا ہے اور اپنی اور حدیث آپ کی پسند کا کھانا بنائے تو آپ نے آسان کیا ہے ہم پر کام کیلئے پیسے لیتی ہو نا مفت میں تو کچھ نہیں بنایا نہیں دانیا بی بی میرا یہ کہنے کا مطلب نہیں تھا میں تو میں سوہی میں پاس تمہارے مطلب سمجھنے کا ٹائم نہیں ہے ٹھیک ہے بھائی ٹھیک کی کہتے ہیں آپ آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہی تو نہیں آج کل کے بچے ہیں وہ بھائی very competitive very smart ہمارا ہمارا نہیں ہے کہ ما بھائی نے جو پڑھایا پڑھ لیا جہاں لگایا لگا دیا یہ تو بھائی بغیر کچھ بتائے بغیر کچھ سمجھائے بریلینٹ، سوپرب، اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے آگئے ہیں سب سے اچھے ہیں اور کسی نے ان کو بتائے بھی نہیں ہے اور سویمنگ، سنگنگ، میوسک، پینٹنگ، کمپیوٹر گرافکس سباتا ان کو، نوبیڈی تاریم بھائی مجھے کلیم بھائی آپ کو یاد ہے نا آپ بھی پڑھائی میں بہت تیز ہوا کرتے تھے بچپن میں ہم سب کزنز میں سب سے زیادہ مارک ساتے تھے آپ کے مجھے یاد آیا کہ ایک دفاہ غلطی سے تیچر کی غلطی سے تمہاری سیکنڈ پوزیشن اور تم نے اسے اتنا زیج کیا کہ وہ بچاری ریدائن دے کے چلیے نہیں بھائی آج کے لئے بچوں کے سامنے ہم کش نہیں ہیں میرے بچے شوپر انٹریجنٹ ہیں بھائی ان کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے ان کا دلی لگا پاکستان میں پیچھے لگ رہتے ہیں بابا پلیز چلیے آسٹریلیا بابا پلیز چلیے آسٹریلیا ساہی کہہ رہے ہیں ہم کہیں بھی چلے جائیں واپس وہ اپنی مٹی میں ہی آنا ہوتا ہے یہ تو بہت پرانے دور کی باتیں ہیں جہاں انسان رہتا ہے وہیں پر دل بھی لگا جیتا ہے اگر یہ اتنا زدنا کرتے ہیں تو بچے واپس کبھی بھی نہ آتے میرے بچے اس محل میں بلکل بھی نہیں رہ سکتے تھے اب دیکھو نا میرے بچے بہت ہی کلاسی اور چوزی ہیں اب منرل وارچر کے بغیر وہ پانی نہیں پیتے ہائی جین کا ہر وقت انہیں خیال رہتا ہے خیر پچھلے آٹھ مہینے سے میں یہی دیکھ رہی ہوں کہ لوگ ایک دوسرے کی نقل کرنے میں لگے میں بس ہاں ویسے تمہاری یہ بات تو سو فیصد صحیح ہے ہمارے یہاں عجیب مقابلے کی فضاء پیدا ہو گئی ہے ہر کوئی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے پر دلائے دکھاوا اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتی کون کیا کر رہا ہے کیا کہ رہا ہے میں تو خود بہت پریشان ہوں ارمی خواتین یہ آپ لوگ کن باتوں میں اُلج گئے چھوڑے نا اسے بھائی نرمین بیٹا کھانا تا تم نے بہت اچھا کلا لیا اب اس کے بعد اچھی سی چائے بھی کلا لینا اوکی ادین کہاں سے آ رہے اس وقت بھائی نرمین بیٹا کیا کر رہی ہو امی ڈاکی منٹس نکال رہی ہوں بھائی نرمین بیٹا کیا کر رہی ہو امی ڈاکی منٹس نکال رہی ہوں انکل آنٹی کی باتیں سنسن کے نا میرا بھی موڈ ہو گیا کہ ماسٹرز کرلو پہلا وجہ گھر میں بیٹھ ہی ہوں ارے بیٹا سیرت اور کلیم بھائی کو تو بہت عادت ہے اپنے بچوں کی تعریفیں کرنے کی میرے بھی امی کتنا فخر ہے آنٹی انکل کو اپنے بچوں پر دانیا فیشن ڈیزائننگ کر رہی ہے آنٹی بتا رہی تھی پورا آسٹریلیا میں دھوم ہے دانیا کی اور بتا ہے آپ کو ہر بوتیک والا ہر وقت پیچھے پڑا رہتا ہے دانیا کی کہ کسی طرح کوئی اپوائنمنٹ مل جائے چلو بہت اچھی بات ہے لیکن تمہاری خالہ اور صفوان شادی کی تاریخ مانگ رہے ہیں اور تو ماسٹرز کا ذکر لے کر بیٹھ گئی شادی بھی ہو جائے گی امی لیکن ہر انسان کو سب سے پہلے اپنا فیوچر سیکیور کرنا چاہیے پہلے کچھ بن جانا چاہیے میں تو سوچ رہوں میں اپنا فائن آرز بھی شروع کر دوں میرا آرز بہت اچھا ہے ہاں سو ٹھیک ہے پہلے تم یخنی بناو تمہارے اببہ کی طبیعت چیز نہیں ہے آتے ہی یخنی چاہیے انہیں اگر ہم جیسی لڑکیوں کا فیوچر نہیں بند باتا نا تو اس کے پیچھے بھی آپ جیسے مہباب کا ہی ہاتھ ہوتا ہے ہر وقت کچھن میں جو دیکھنا چاہتے ہیں سر دیکھتے ہی کیا ہوتا ہے اس کا ہاں ڈینر پہ بلایا اس آہ حدید کہاں جا رہے ہو بیٹا what's wrong with you mom I mean جب سے ہم پاکستان شفٹ ہو ہیں آپ کتنی روکتو کرنے لگی ہیں کہاں جا رہے ہو کس کے ساتھ جا رہے ہو کب آؤ گے mom please آپ کی ان باتوں سے پریشان ہونے لگا ہوں پریشان ہونے کی چا بات ہے اس کو بھائی ہم ماں باپ ہے تمہارے ہمیں فکر ہوتی ہمیں تمہاری dad please میری تو آپ فکر ہی ناگر ہیں بڑا ہو گیا ڈیک فکر ہی ناگ سکتا ہوں حدید کیا تم سموکنگ بھی کرنے لگے ہو چین اس موکرنڈیو کبھی کے بار پینٹ ساتھ کر لیتا ہوں یہ خیال رکھتا ہے دیکھ لیا آپ نے اپنے لادلے کے کرتوت کتنا انڈیپینڈنٹ ہو گیا ہے یہ ہی چاہتی دی نا تم کہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے بلکل سب سے الگ تھلگ ہو جائے بریلینٹ ہو جائے کس قدر انڈیپینڈنٹ ہو گیا ہے الگ سوچ ہو گئی اس کی آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جس سے سارا قصور میرا ہی ہے آپ تو خود یہاں سے جانا چاہتے تھے اس لئے پاکستان چھوڑ کر چلے گئے تاکہ آپ کے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکے اگر یہاں رہیں گے تو جاہل اور غوار ہو جائیں گے ان تو ایسے کہہ رہے سے سارا قصور میرا ہے کون کہتا تھا کہ میں جوائنٹ فیملی میں نہیں رہنا میرے بچوں پر برا اثر پڑے گا وہ انڈیپینڈنٹ تھنکرز نہیں ہوں گے ان کو باہر لے کے جانا چاہیے باہر پڑھانا چاہیے باہر پڑھانے کا باہر رکھنے کا انجام سب سے الگ ہو گئے سب سے مختلف ہو گئے دو سیکنڈ میں ماں باپ کو ذلیل کر کے چلا گیا ہے وہ ہاں اسلام علیکم امی اللہ علیکم اسلام آگئی بٹا جی اس تو بہت ہیکٹک دے تھا پہلے یونیورسٹی اور پھر یونیورسٹی سے آرٹ اکیڈ میں پورا دن اسی میں نکل گیا سنا تھک گئی ہوں کہ بس چھاتی ہوں کہ چائے پیوں اور ریسٹ کریں کیا مطلب ریسٹ کروں پتا تو ہے تمہیں شام سفوان اور تمہاری خالہ آ رہی ہیں اور کچن میں کھانا بنانا بہت کام ہے بٹا ٹھے سمی پوری رات اسائنمنٹ بنایا میں نے پھار سے کھانا منگوا لیں گے میں بہت تھکی ہوں یہ اللہ بھئی جو سامان تم نے منگوایا تھا وہ سب لے آ رہا ہے سامان تو آپ لے آئیں لیکن آپ کی بیٹی کا کام کرنے کا کوئی موڈ نہیں بہت تھکی بھی ہے تم نے تو آج اسے کہا تھا کہ چھٹی کر لے کہا تو تھا لیکن کہہ رہی تھی کہ میں گھر کے کام کاج کے یہ میں اپنی سٹڈیز کا حرج نہیں کر سکتی آفیا بے لو یہ ہماری بیٹی کچھ بدل نہیں گئی کچھ نہیں بہت بدل گئی ہے یہ جب سے سیرت اور کلیم بھائی نے ہمارے گھر آنا جانا شروع کیا نا اس لڑکی کے رنگ ڈھنگ بلکل بدل گئے اور آپ نے دیکھا نہیں کس طرح سے خوش ہوتی ہے ان کے آنے پر اور کتنی کتنی دیر تک بیٹھی رہتی ہے ان کے ساتھ وہ بھی تو ہر حفدے آ جاتے ہیں بلکہ شجا بھائی اور کاسم کی طرف بھی آتے جاتے ہیں اچھا؟ شجا بھائی بتا رہے تھے کہ وہ لوگ آ کر صرف اپنے بچوں کی تعریفیں کرتے ہیں تعریفیں تو کریں گے نا اببہ اتنی اچھی تربیت جو کی انہوں نے اپنے بچوں کی مطلب کوئی کانپرمائز ہی نہیں اپنے بچوں کی سٹیڈیز میں اب اتنی سٹرگل کی ہے بچوں کے فیوچر کو سیکیور کرنے کے لئے تو فخر تو کریں گے نا ہاں بھائی فخر تو کریں لیکن دوسروں کے گھروں کا ماحول تو خراب نہ کریں کیا ماحول امی؟ آپ کو کچھ نہیں پتا آپ باہر جا کے دیکھیں دنیا بہت آگے چلی گئی ہے مجھے واقعی کچھ نہیں پتا دنیا تو آگے ہی نکل گئی ہے باب تمہیں کتنی بار میں نے سمجھایا کہ ایسا ڈریس پین کے باہر مت جایا کر تم میری بات ہی نہیں سمجھتی ہو لوگ عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں بیٹا مام ایڈونک کھر آپ نے ہمیں دوسروں کی پرواہ کرنا کبھی سکھایا ہی نہیں ہے تو اب کیوں پریشان ہو جاتی ہے بیٹا پہلے کی بات اور تھی تم بچی تھی اب تم بڑی ہو گئی ہوں حدید بلکل ٹھیک کہتا ہے مام پاکستان آکر آپ و ڈیڈ بلکل ہی کسی ترڈ ورل کنٹری کی سٹسنز کی طرح بہیف کرنے لگے ہیں ہم جو ہیں جیسے بھی ہیں اسی طرح آئینے دے مام آپ لوگ پہلے دنیا کی دکھاوے کے لیے ہمیں بہت سٹرونگ اور کانفیدن بنانا چاہتے تھے کہ لوگ آپ کے بچوں پر دیکھیں اور رشک کریں اور ابھی بھی آپ کی دنیای کی فکر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے یہ ہماری زندگی ہے مام ہم دوسرے کی دکھاوے کے لیے بار بار خود کو نہیں بدل سکتے ہیں ہماری ی ہماری дела ہی حمد ہاں لیدنائٹ فنکشن ہے تین بجے تک ہاں مجھے تو کوئی مسgہ نہیں ہے تم بس اپنی مما منالو تک آپ اپنی منا لو yes i am very lucky مجھے تو کوئی منها نہیں کرتا ہے تک 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 کیا نرمین نے شادی سے انکار کرتیا لیکن کیوں وہ ماسٹرز کے بعد ایمفل کرنا چاہتی اور ساتھ میں جاب ابھی شادی کا کوئی پلان نہیں ہے یہ کیا بات ہو یافیا چھ مہینے پہلے تمہاری بہن نے منگنی کے وقتی کہہ دیا تھا کہ وہ اس سال کے آخر میں شادی کرے بیٹی کے رخصتی کے بعد وہ اکیلی پڑھی آئے اسی وجہ سے تو میں پریشان ہوں کہ یہ تو منگنی اس شرط پر ہوئی تھی کہ فوراں شادی ہوگی لیکن نرمین کا کہنا ہے کہ وہ بہت لائک فائک ہے شادی کے بعد اپنی صلاحیت کو کوئی زنگ نہیں لگانا چاہتی اس لئے اتنی جلدی شادی نہیں کرے گی عجیب زد پکڑک کی ہے اس میں تماغ خراب ہو گیا تمہاری بیٹی کا صدف اور نوشین بھی تو ہیں کریجویشن کے فوراں بعد ہم نے ان کی شادی کر دی تھی ماشاء اللہ اب اپنے گھر میں خوش ہیں اببہ کیا خواہ خوش ہیں پورا دن چولا چوکی کرتی رہتی ہیں یا پھر بچے پانتی ہیں مجھے ترس آتا ان کی زندگی پر یہ بھی کوئی زندگی ہوئی بھلا پورا دن غلاموں کی طرح کام کرو اور پھر اوٹ پٹان کے خواہشیں پوری کرو سسرال والوں کی نرمین یہ تم کس طرح سے بات کرنے لگی ہو تمہیں کوئی بات کرنے کی تمیز ہے یا نہیں جب سے دانیا سے ملی ہو تم بالکل ہی پاگل ہو گئی میں کوئی دانیا سے نہیں ملی اس کے پاس ٹائم ہے مجھ سے ملنے کا بہت بیزی ہوتی ہے وہ چلو بہت اچھا ہے وہ بیزی ہے ابھی تم زیادہ ملی نہیں ہو تو تمہارا یہ حال ہے ملو گی تو پتہ نہیں کیا کرو گی تم اب میں کچھ بھی کر لوں گی لیکن شادی نہیں کروں یہاں کیا کہہ رہے ہیں کلیم صاحب چھیک کہہ رہا ہوں سیٹھا سے ابھی تمہارے بیٹے کو تھانے سے لے کے آ رہا ہوں یہاں شکر کرو کہ بہت ہائی فائی سوسائیٹی کے بچے تھے وہاں پہ ورنہ بات بہت اچھل جاتی تمہارے بیٹے نے تو ہاری عزت اچھالنے میں کوئی کرسم نہیں چھوڑی کیا وہاں کے یہ ڈرکس پکڑی گئی ہیں حدید ہے کہاں کمرے میں مجھ پائے بیٹھا ہے ہرے ڈرکس میں نہیں ہے پولیس نے ریڈ کیا ہے تھا اس کے پاس سے براہت نہیں ہوئی لیکن وہاں دعوت میں موجود تو تھا وہ کیا ہو رہے ہیں کیا ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ اب کیا پروگرم ہے مام اتنی امرجنسی میں گھر کیوں بلائے ہے دکھائیں کونسی قیامت ہو گئی ہے مجھے تھونا ہی نظر آ رہا ہے تمہارے بھائی کو پولیس پکڑ کے لے گئی تھی اور تمہاری باہ کا پی پی بہت آئے ہے اوہ مائ گاڈ آپ نے صرف اس لیے مجھے گھر بلائے ہے میں اتنا امپورٹن کانسٹ چھوڑ کے آ رہی ہوں ڈاد میرے فرینڈ وکی نے پرپورم کرنا تھا مگر آپ بھوگی وجہ سے میرا سارا پروگرام خراب ہو گیا ہے اور اوپر سے وکی مجھ سے نراز ہو گیا ہے اور یا ہاپی نام تمہیں ابھی بھی وکی کی پڑیوی اپنے فرینڈ کی ہمارا کوئی خیال نہیں ہے تمہیں آپ کا خیال رکھنے کے لیے ملازم ہے نا اور اگر آپ چاہتے ہیں ہم فل ٹائم میڈ بھی رکھ سکتے ہیں آپ کے لیے اور بتائیں مہ باب پا خیال رکھنا ہم ملازموں کی ذمہ داری نہیں ہے اولاد کا فرض ہوتا ہے کہ مہ باب پا خیال رکھیں کرکل پلیز یہ ایموشنل ترنہ کی لیکچرز یوٹیوب پر بہت ہے میں نہیں امپرسٹا ڈاڈ اپ پلیز ڈاکٹر کو کال کر دیں میں نے پارٹی پر جانا ہوں رکھو چلی جانا لیکن جانے سے پہلے میری چند باتیں سنتی جاؤں جانے تو نجیب ہم لوگ تمہارے سامنے مزید شرمندہ نہیں ہو سکتے ہیں تھک گئے ہم یہ جھوپ پردہ ڈال ڈال کے تھک گئے برداشت نہیں رہی ہماری برداشت نہیں رہی ہماری برداشت کرنے کی کیسی باتیں کر رہے ہو کریں اللہ نہ کرے لے ہماری وجہ سے تم دونے شرمندہ ہو تمہاری وجہ سے نہیں لے اپنی وجہ سے خود اپنی وجہ سے ہم شرمندہ ہو رہے ہیں اب ہم سے یہ بھرس کا جو بوجھ ہے یہ نہیں اٹھایا جاتا ہماری گردنیں جھک گئی ہیں روشنا ٹھیک کہہ رہے ہیں کنین صاحب ہم نے صرف دکھاوے کے لیے صرف دکھاوے کے لیے جھوٹ کی اتنی لمی لمی دیواریں اپنے اردگرد کھڑی کر لی ہمیں تو سچائی نظر ہی نہیں آئی ہمارے بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے نجیب بھائی یہ تو ہماری لگائی بھی خراب فصل ہے اس کا سارا موڈا رہے ہیں آپ کیوں رہے ہیں اگر میری بجے سے میں نے کچھ کیا تو میں نہیں جاتی ہوں نہیں بیٹا تمہارا کوئی قصور نہیں ہے قصور تو ہمارا ہے ہم نے اپنے بچوں کو خود سے دور کر دیا اتنا کہ ہمارا کوئی غم کوئی تکلیف تمہیں نظر ہی نہیں آتی بہنگے تعلیمی ادارے بڑے سکول پردیس ہم چاہتے تھے کہ ہمارے بچے سب سے آگ بڑھ جائے دیکھو بڑھ گئے میرا سوشل سٹریٹل زادہ ہو گیا ہے انٹیلیجنس بڑھ گئی ہے آئی کیوں اتنا بڑھ گیا ہے کہ تمہیں ہم نظر ہی نہیں آتے ہم ہم تمہیں نظر ہی نہیں آتے مجھے 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 اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی بیٹا ہمارا مقصد تمہیں شرمندہ کرنا نہیں ہے ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری آنکھوں پر دکھاوے کی جو پٹی بنی ہے وہ اتا جائے اتر گئی یہ پٹی اب مجھے سب کچھ پہلے کی طرح صاف اور واسی نظر آرہا خوش رہو بیٹا ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کبوہ کبھی ہس کی چال نہیں چل سکتا اگر وہ چلے گا تو اپنی بھی بھول جائے گا ہم پرائے لوگوں کا لائف اسٹائل تو کوپی کر سکتے ہیں لیکن ہمارا سماج اسے قبول نہیں کرے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تمہارے آپا سیرت اور کلیم بھائی نے اپنے بچوں کو منفرد اور سب سے الگ نظر آنے کے شوق میں باغی بنا دیا وہ نہ اپنے ماں باپ کے کہنے میں نہ ہوں ان کی سنتے ہیں ان کے بچوں کو لگتا ہے کہ وہ پرفیکٹ ہیں ان کے ماں باپ پرانے خیارات کے مالک ہیں چاہل ہیں گوار ہیں ان کی سوچ کا مزاک اڑاتے ہیں ہستے ہیں اس پر بلکل اسی طرح سے جس طرح سے تم نے مجھے کہنا شکو کر دیا کہ امی آپ کو نہیں پتا زمانہ بدل گیا امی میں نے کہا نہ مجھ سے خلطی ہو گئی مجھے ماف کر دیجئے بہت اچھی بات ہے بیٹا کہ تمہیں اپنی غلطی کا جلد احساس ہو گیا دیکھو کاملیاں ہونا کچھ بن کے دکھانا کیریئر اورینٹڈ ہونا کچھ غلط نہیں ہے غلط یہ ہے کہ آپ اس ساری بھاگ دور میں اپنے رشتوں کا اترام کرنا بھول جائیں ماں باپ اور رشتوں سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا تمہیں پتا ہے بیٹا سیرت اور کلیم بھائی نے دوسروں کے گھروں میں آنا جانا کیوں شروع کر دیا تھا اس لیے کہ وہ تنہائی کا شکار ہو گئے تھے ان کے بچوں کے پاس سب کچھ تھا لیکن اپنے ماں باپ کو دینے کے لیے وقت نہیں تھا لیکن دکھاوے کی حوث نے انہیں اتنا مصروف کر دیا تھا کہ انہیں احساس ہی نہیں ہوا کہ ان کے کوئی ماں باپ بھی ہے آرے یہی تو دکھ ہے سیرت اور کلیم نے اپنے بچوں کو اپنے لوگوں سے دور کرتے کرتے خود سے دور کر دیا اور دور اس لیے کر رہے تھے کہ وہ پڑھائی پر توجہ دے ان میں احساس ذمہ داری پیدا گیا لیکن اپنی ذات کی حق تا ہے اب بچوں کی جھوٹی سچی تعریفیں کر کے وقت گزار رہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ تنہائی کا شکار ہے بلکل اکیلے ہیں اولاد میں بڑی قیمتی فصل ہوتی ہے نجیب صاحب جب ہم اس کی پنیری لگاتے ہیں تو اس میں پیار محبت مروت اور سب سے بڑھ کر رشتوں کا احساس ڈالنا چاہیے ورنہ فصل کاٹتے وقت خسارہ ہاتھ آتا ہے ٹھیک کہتی ہو جو لوگ دنیا کے دکھاوے کے لیے اپنے انتر کی خوبصورتی کو نظر انداز کرتے ہیں وہ کھاٹے میں رہتے ہیں اب امی خالہ کا فون آرہا ہے اب وہ شادی کی تاریخ کے بارے میں پوچھ رہی ہوگی کیا کہوں میں اسے آپ ہاں کہہ دیں گے اور ہائے تو شادی کے بار بھی کمپلیٹ ہو سکتے ہیں خدا تک جاتا ہے یوں مدد کرتے ہوئے اعلان تو نہ کیجئے کر چپا کے لے کیوں کے دیکھتا ہے سب خدا دیکھتا ہے سب خدا